نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نامی اسم گرامی جو توصیفی نام ہے یا وصفی نام ہے امی بھی ہے اس کی وضاحت دیکھیں امی اگر عام طور پر اس کا لغوی بارہ دیکھا جائے تو انپرح کو کہتے ہیں کہ جو پرح لکھا نہ ہو اس کو امی کہا جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب لفظ امی استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بغیر کسی استاد کے پرحا ہوا یعنی جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو ایک تو انپرح وہ ہوتا ہے جس نے کسی سے نہیں پڑھا وہ علم بھی نہیں ہے اور ایک امی وہ ہوتا ہے جس نے کسی سے نہیں پڑھا لیکن اس کے پاس علم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے امی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل قائم فرمانی تھی اور آپ کی ذات اقدس کو اور پھر خود قرآن عظیم کو کئی اعتراضات سے بچانا تھا تو لہٰذا چالیس سالہ ابتدائی زندگی میں ایسا کبھی نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی کتاب نظر آئی ہو یا آپ کسی استاد کے پاس بیٹھے ہو یا آپ نے اہل کتاب سے مراسم رکھے ہو کہ بعد میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ جی فلا استاد کی یہ تعلیم عام کر رہے ہیں فلا کتاب پڑی تھی اس کی تعلیم دے رہے ہیں یا اہل کتاب نے ان کو فیڈنگ کی ہے وہ بیان کر رہے ہیں چالیس سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں پڑا اور اس کے بعد پھر آپ نے شرع احکام بیان فرمائے کہ قرآن کا تسلسل سے نزول ہوا تو اس کا فصیح و بلیخ کلام ان عربوں کے سامنے پیش کیا کہ جو فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے لیکن وہ اس معجز کلام کے سامنے ایسے گونگے ہو گئے کہ وہ کچھ نہ لکھ سکے اور یہ اس بات کی قوی دلیل تھی کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی کلام ہوتا تو پھر یہ تو چالیس سال سے سرکار کلام کر رہے تھے تو وہ اتنے متعجب چالیس سال تک کیوں نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیا کلام تھا جو اللہ تعالیٰ کا تھا زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال ہو رہی تھی تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب لفظ امی استعمال کریں گے تو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ یہ جو بعض جہلہ قسم کے جو دانشور بنے پھرتے ہیں اور جاہل ہوتے ہیں جی انپر ہیں انپر کو امی کہتے ہیں ارے بھائی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مفہوم یہ ہے کہ وہ شخصیت جو بغیر کسی سے پڑھے ہوئے علم رکھتی ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست علم گویا کے سکھایا ہے استاد اگر آپ کہہ لے اللہ تبارک و تعالی استاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک طرح سے شاگرد ہیں کہ براہ راست اللہ تعالی کے طرف سے پورا قرآن آپ کے سینے پر نازل کیا گیا اور کی وضاحت بھی اللہ تعالی کے طرف سے عطا کی گئی تو ایسا امی جس کے علم کا کوئی ثانی نہ ہو بتائیے اس کو صرف انپرہ اس طرح جہالت کے ساتھ کہنا مناسب ہوگا اس پر توجہ رکھنے چاہئے کسی شخص کا انتقال ہوا اس کے بچوں نے وہ شہر میں تھے وہ گاؤں سے ان کا آبائی گاؤں بھی ہے تو بچوں نے جب انتقال ہوا تو غسل وغیرہ دے کر قریبی قبرستان میں دفن کر دیا اب کچھ لوگ گاؤں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ شخص کے ماں باپ کی قبریں آبائی قبرستان میں ہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ وہاں دفن آیا جائے اب وہ اولاد بچاری پریشان ہیں کہ کیا ہم نے کوئی گناہ کر دیا یہاں دفن آ کے کیا کریں دیکھیں مسئلہ یہ ہے آبائی گاؤں آبائی شہر اس کا دفنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں دفنائیں گے تو قبریں قریب قریب ہوں گی تو شاید موقع ملے گا نکل کے مل لیں گے کہیں بھئی کیا حال چالیں اور اگر یہاں دفن آیا اور وہ سیکڑوں میں دور ہیں تو وہ کھڑا ہو کے دیکھتے رہے گا تو بہت دور ہے میں کیسے سفر کروں تو یعنی زندوں پر اس کو اقیاس کر لینا یہ بیچارے وہ لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جن کو دین سے کوئی لگاؤنی ہوتا دین ان کے پاس ہوتا نہیں ہے خاندانی باتیں سنی سنائی باتوں پر چل رہے ہوتے ہیں اب ہم آپ کو دین بیان کرتے ہیں دین یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو تو اس کو غسل اور کفن وغیرہ کرنے میں تیزی کی جائے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے مسجد کی صفائی کرنے والا ایک روایت میں مرد کا ذکر ہے ایک روایت میں عورت کا ذکر ہے ان کا رات میں انتقال ہوا رات میں کفن دفن کر دیا گیا صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا مجھے بتا دینا چاہیے تھا پھر آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان مسجد کی خدمت کے سلسلے میں ان کو کئی اعزازات سے نوازا اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں مشہور واقعہ ہے کہ وہ اقبادت گزار نوجوان کا رات میں انتقال ہوا رات میں اس کو دفنہ دیا گیا خلاص کلام یہ ہے کہ جلدی دفنانا یہ ہوتا ہے افضل اور اولا دوسری بات یہ کہ قریب ترین قبرستان جو سب سے قریب ہے اس میں دفنائیں اگر وہاں جگہ بلکہ ٹھیک آپ کو مل گئی تاکہ کیونکہ دفنانے میں جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مردے کو دفنانے میں جلدی کرو یہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں مادرت کے ساتھ برا نہ مانیں ساری زندگی ماں باپ کی شکل نہیں دیکھیں گے کبھی کبھار آ کے کریں گے لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے دو دو دن تک ماں باپ کو فریز کر کے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اٹلی سے آ رہے ہیں صاحب جرمنی سے آ رہے ہیں یوکے سے آ رہے ہیں یو ایسے سے آ رہے ہیں ان کو شکل دکھانی ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا انہیں آنے دیں پہلے آ کے وہ شکل دیکھیں گے شکل دیکھیں تھوڑا سی آنسو بھائیں گے اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر پھر غائب ہو جائیں گے تو یہ طریقہ کار بلکل غلط اسلامی نکتہ ہے نگاہ سے انہوں نے دفنایا بلکل ٹھیک کیا دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان انتقال کرتا ہے اگر نیک روحیں ہوتی ہیں یہ سب آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرتی ہیں کہ فلان کا کیا حال ہے فلان کا کیا ہے حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ یہ تک سوال کرتے ہیں کہ گھر میں ہم جب آئے تھے تو ایک بلی تھی اس بلی کا حال کیا ہے اور اس میں پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بتاتا ہے وہ پوچھتے میں فلان کا حال کیا ہے وہ تو وہ کہتا ہے وہ تو مر چکا کہ تمہارے پاس نہیں پہنچا وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یعنی روح کو مقیت کر دیا گیا عذاب کی وجہ سے تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ فاصلے کچھ بھی نہیں ہیں مرنے کے بعد ایک سیکنڈ کے اندر روح یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے اس لیے یہاں دفنائیہ بلکل ٹھیک کیا اب ان کا اگر وہ واقعی نیک ہیں ماں باپ بھی نیک ہیں ان کی روحیں آپس میں ملیں گی کلاقات ہوگی سب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کے طرف سے اجازت ہوگی لیکن یہ غلط ہے کہ وہیں دفنانا چاہیے تھا یہ بھی غلط ہوگا کہ اب آپ قبر کھوڑ کے سوچیں لاش کو وہاں لے جائیں یہ بھی غلط تھا کہ آپ ان کو فریز کر کے رکھ دیتے تینوں چیزیں بالکل غلط ہیں توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے بے شک لیکن اس کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے کہ وہ جو عطا فرماتا ہے کسی نے کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے اس لیے ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو ڈائریکٹ اسمان سے آپ کے گھر میں اتر گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نے کوئی سبب قائم فرماتا ہے اور اس میں سب سے جو عظیم سبب ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے آپ نہ ہوتے تو جیسے بھی گفتگوئی کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی نہ ہوتا آپ نہ ہوتے تو ابو البشر بھی نہ ہوتے جب بشر کے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام سرکار کے مدرج نبوت میں جب سب سے پہلے نور کو پیدا کیا گیا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمائے اور کہتے ہیں یہ وہ جوہر عظیم ہے جس سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی جوہر سے وجود میں تشریف لائے عالم ارباہ میں تھے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا کہ وہ بھی بائے گا تو تم ان کی بیعت کرنی ہوگی سب نے اقرار کیا اس عدبار سے علماء کہتے ہیں کہ ہر نبی بھی میرے آقا کا امت ہے اللہ اکبر اس جہد سے تیلی میدان مہاشر میں فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم مہاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے سبحان اللہ بشر بھی انہی کے جھنڈے تلے ہوں گے جس کا اقص اللہ نے شبہ مراج میں دکھایا مزید اقصہ میں سرکار نے امامت فرمائی تمام انبیاء علماء السلام جو پہلے آئے ہوئے ہیں کوئی حسن جمال کا پیکر ہے کسی کے ریاضتیں نو سو سال تک تبلیغ کے عمر ہے اور پھر ریاضتیں علیدہ ہیں کوئی ابو البشر ہیں سب آدمان کے نبی کریم کے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ گویا کہ میں یہ کہتا ہوں اس امت والوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھئے اللہ نے کتنی بڑی ہمیں خوش قسمتی عطا فرمائی کہ فقط اپنے فضل سے ہمیں اپنے حبیب کے امت میں ایک مسلمان گھرانے میں اور اہل محبت نے پیدا فرمایا تو یہ برکات ہیں آج بھی اگر اس نبی کے وسیلے سے مانگا جائے جس کے وسیلے سے پہلے ہی بہت کچھ بلا مانگے مل چکا ہے تو کیوں نہیں عطا فرمایا گا اللہ تعالیٰ لیکن جیسا حسن زن اور جیسا اخلاص جیسی عقیدت میں گھرائی اللہ کی عادت کریم ہے ویسے عطا فرماتا ہے نبی کریم نے شاید فرمایا تمہیں اللہ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ملے گا اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی پیش آئے گا ہم میں ہے شک و شبہ یقین ہے ابھی کاملیت کی حد تک نہیں پہنچا ہے تو ہم مانگتے بھی ہیں تو تھوڑا سا یہ سوچ کے کہ ایک اور راستہ بنا کر رکھو کہ وہاں سے ملیا ٹھیک ہے نہیں تو وہ تو ہی ہے جب اخلاص سے انسان متبچہ ہو کر پھر اپنے حبیب کے فضائل سنیں مناقف سنیں سرکار کی طاقتوں کو دیکھیں آپ نے اشارہ فرمایا اشیر پڑا تھا سرکار نے اشارہ فرمایا چاند کے دور ٹکڑے کر دی سورج کو واپس پلٹ لیا مشیط الہی کے طابے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابھی بھی اگر کوئی طلب کرتا ہے اگر کسی انام کو اپنی طلب کے موافق ملتا نہ پائے تو سمجھ لیں کہ مشیط الہی آڑے ہے ورنہ نہ وہاں بخل ہے نہ خزانوں کی کمی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمینوں آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ پر رکھ دیں کیا بات ہے اس لیے میرے آقا کا جب مشیط الہی نے اجازت دے دی تو جس کو جو چاہا اتا فرمایا کسی کو جنت دی کسی ستون کو کہا کہ اگر تُو چاہے تجھے دنیا میں لگاؤں تیرے جڑے نکلیں پتے نکلیں لوگ پھل کھائیں اور چاہے اگر تُو چاہے تجھے جنت میں لگاؤں وہاں محبوبانے خدا تیرے پھل کھائیں وہ بڑا دانشمن تھا ستون آج کے کوئی مولوی ہوتا ہے شاید پندرستہ تیجری کا گلتا اللہ سے مانگو آپ کیا دے سکتے ہیں محمد جس کا نام وہ احمد ہو کیا دے گا میرے آقا نے فرمایا ستون نے فوراں کہا سواللہ میں جنت میں لگوں گا اللہ اکبر اللہ وہ جانتا تھا جو مجھے لگائیں گے کتنا خوش عقیدہ تھا حالانکہ عقیدے کا مکلف نہیں بنایا گیا مکلف ہم بنایا گئے اس کے باؤں نے اتنا خوش عقیدہ اور خوش عقیدہ تھا تو یہ نام بھی پایا یہ کہا جاتا ہے کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہے اور رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھیں یہ بلکل غلط ہے اور یہ لوگوں میں خامخا معروف ہو گیا ہے اور جاہل قسم کے لوگوں نے ان چیزوں کو عام کیا ہے رزق ہر ایک کی اپنی قسمت اور نصیب کا ہوتا ہے صحیح بخاری کی روایات میں موجود ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو لکھ فرماتا ہے لکھ کہ یہ کتنا رزق حاصل کرے گا ہر بچے کا رزق اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس فرشتے کو لکھواتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو تو بس اللہ تعالیٰ ہی کہ ذمہ کرم پر ہے تخصیم بھی اللہ نے کر دیا ہے میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم کئی فرمان بھی موجود ہیں کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خوشک ہو چکا ہے اب کسی پرہنزگار کی پرہنزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا تو بیوی بیچاری کہاں سے بڑھائے گی کہاں سے کم کرے گی اس لئے یہ غلط خیالات ہیں دوسرا یہ کہنا کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہے یہ بھی غلط ہے اولاد میاں بیوی دونوں کی قسمت کی ہوتی ہے کیونکہ اولاد کو دونوں کی طرف منصوب کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لئے جو اولاد مقرر کرتا ہے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں یا مادر اللہ کوئی تیسری جنس ہے یا مطبع بچیوں کو بانجھ رکھا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے کازمائش ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کازمائش پورا اترنے کی توفیق قطع فرمائے تو یہ بھی غلط خیال ہے اچھا اب یہ دیکھئے جو خاص طور پر خواتین قسم کی باتیں کرتی نظر آتی ہیں بہو گھر میں آئی رسق میں کمی آئی تو کہتی ہے منوس آگئی دیکھو صحیح کہا تھا لوگوں نے اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے رسق عورت کی قسمت اس نے کم کر دیا اب یہ بتائیے جو نحوصت اور کنیکشن آپ نے بہو کے ساتھ ملایا یہ کس نے آپ کو بتایا تھا آپ کی نحوصت نہیں ہے بہنوں آپ کی بیٹیوں کی نحوصت نہیں ہے دیگر جو گھر میں خواتین ان کی نحوصت نہیں ہے اگر آپ کے ہیں نہیں تو دلیل دیں اس کے اوپر غلط بات ہے بالکل اور چلے اگر آپ کو یہ مقولہ مانی لیں اب اگر اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ایک دو تین تو کیوں آپ بہو کو کہتی ہیں اولاد تو مرد کی نصیب کی ہے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہیں کہ منوس تو لڑکیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے بھاڑ میں جا مر جا کمبخت نکل ہمارے گھر سے باہر لیکن آپ نہیں کہتے ہیں کیوں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ سب ایسے الٹسیدے مقولات ہیں جو جاہلوں نے عام کرتی ہیں اولاد اگر بچیاں پیدا ہوتی رہے نہ عورت قصور ہے نہ بیٹے کا قصور ہے یہ قصور ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایک فضیلت ہے انعام ہے اس میں خوش ہونا چاہئے اللہ نے دونوں کے لئے بچیاں تفرمائی ہیں لہذا یہ خیالات بلکل غلط ہے